موسیقی 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 حقیقت تک کا سفر تو اس میں وہ انہوں نے والحانہ انداز میں اس کا ذکر کرتے چلے گئے پھر انہوں نے اس میں کئی باب الگ الگ ناموں سے انہوں نے دے رکھے ہیں پھر انہوں نے کس طرح سے پاسپورٹ بنوایا کس طرح سے وہ اپنے کارہین کو ساتھ ساتھ لے کے چلے اور کیا دشواری پیش آئی کچھ سفر میں کچھ چند دن کی تاخیر ہوگی وہ انہوں نے بہت گرام گزر رہی تھی جب ایک دفعہ ارادہ کر لیتا ہے انسان تو پھر ایک ایک لمحہ مشکل ہوتا ہے پھر وہ وہاں پہ سردومین حجاز پہ پہنچے پھر انہوں نے مکہ اور مدینے کی گلیوں میں وہاں کا احوال لکھا وہاں پہ اپنی والحانہ، عقیدت، محبت اور روحانی تجربات جو بھی انہوں نے ہوئے اس کا ذکر ہے اس میں اور انہوں نے اس کو بڑی اپنی عقیدت کو بڑے اچھے طریقے سے اس کا بیان کیا ہے مجھے جو سببات اس میں سب سے اچھی لگی انہوں نے بہت زیادہ معلومات وہاں کی مکہ اور مدینے کی جو بھی مقدس مقامات ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے ان کے بارے میں معلومات ہی کھٹی کی ہیں وہ پہنچائیں ہیں اور وہ ساتھ سات اپنا ایک روحانی سفر بھی ان کا ساتھ ساتھ چلتا رہا تو یہ مجھے جو سب سے زیادہ اچھی بات لگی ہو یہ کہ انہیں جب یہ عمرے بے گئے ہیں اب تو یہ حج بھی کر چکے ہیں تو انہیں خانہ کعبہ کے اندر جانے کا موقع ملا اور اس کو انہوں نے بہت ہی جذباتی انداز میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان سے میری روانگی میں تاخیر ہوئی تھی لیکن میں آج اللہ کے گھر کے کھلے درد دیکھ کر میں اپنی قسمت پر ناز کر رہا تھا کہ روانگی میں تاخیر تھی اس کے سلح میں میرے رب نے اپنے محبوکے صدقے مجھ پر اپنے گھر کے درد مجھ پر وا کر دیا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کھلے درد بازوں ہیں جو میرے جیسے گناہگار کو سر جبا کر عشق نداوت بہانے کا موقع فراہم کر رہے ہیں میری سوچ کا دھارہ بہتا جا رہا تھا اور عشق نداوت میرے گریبان کو تر کر رہے تھے انہوں نے اس پر ختم کیا ہے جناب خالدہ مگنیز کا دباشاں لکھا ہے اور یہ جو کتاب ہے ہرمین کی گلیوں میں اسے بیاز کا تخلیقی ایوارڈ مل چکا ہے جناب خالدہ میں نے لکھا ہے مہنامہ بیاز لہب کا عزاز ہے کہ یہ مہنامہ اس کے کارئین تک اپنی تخلیقی تسلسل میں ہر ماہ پہنچتا رہا یہ سفرنامہ روزنامہ ایکسپریس پاکستان کے صفات پر بھی جلوہ فروز رہا اور اس جدی ترین اکبار کے بے شمار کارئین تک بھی یہ پہنچا اور عمومی پسندیدگی کا مہور اور مرکز بنا بیاز پبلیکیشن لاہور کی درخلی سفرنامہ کے لیے بیاز تخلیقی تسلسل ایوارڈ دو ہزار پانچ بھی ان کو پیش کیا گیا اور اس میں خالدہ صاحب نے جن الفاظ سے اس بیواجے کو شروع کیا ہے ایک دعا کے طور پر میں اس پر اس کو ختم کروں گی ہرمین شریفین اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں ہرمین شریفین اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں کے تقدس و شرق عزت اور وقار کا تحفظ فرمائے اور ان کی ناموس میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سفر کو ہرمین شریفین کو وہاں بار بار جا سکیں خدایا انکروں باری دگر کو موسیقا موسیقا موسیقا